کرونا نے پاکستان میں پنجے گاڑ لیے ملک بھر میں مریضوں کی تعداد چار سو ساٹھ سے تجاوز کر گئی کرونا نے سن میں وار تیز کر دیے پہلی ہلاکت سامنے آ گئی پنجاب میں دو خیبر پختونخواہ میں مزید چار کیسز ریپورٹ ہو گئے بلوچستان میں اکیاسی اسلام آباد سات آزاد کشمیر میں ایک شخص کو خطرناک وائرس نے اپنا شکار بنا لیا جس کے بعد ملک بھر میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد چار سو ساٹھ سے تجاوز کر گئی کرونا نے سن میں وار تیز کر دیے صوبے میں اب تک دو سو پینتالیس سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں سن میں پہلی ہلاکت سامنے آ گئی وزیر سیہ سن ڈاکٹر آزرا نے ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے مریض نیجی ہسپتال میں گزشتہ روز سے زیرے علاج تھا اور اس کی عمر ستر سال تھی تہاں مریض کی کوئی ٹرابل ہنسٹری نہیں تھی پنجاب میں دو نئے کیسز کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد اسٹی سے زائد ہو گئی جس کے بعد سن پنجاب اور پنجاب لوتستان سہردیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے تحق مرسانی بند کر دی گئے ہیں سردیں مالبردار ٹرانسپورٹ اور پرائیوٹ گاڑیوں کے لیے کھلی رہیں گی دوسری جانب کرونا وارس کے پیش نظر لاہور کی اہم سڑکوں پر کلورین سپریے کیا گیا ہے کمیشنل لاہور کا کہنا ہے کہ کلورین سپریے روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا ادھر سنگ میں چار افراد کا ایک سا سفر کرنا اور کسی جگہ جمع ہونا جرم قرار دے دیا گیا خیبر پختونخواہ میں مزید چار افراد کو خطرناک وائرس نے اپنا شکار بنا لیا ہے جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد ستائیس ہو گئی جبکہ بلوچستان میں ایک یاسی اسلام آباد میں ساتھ اور آزاد کشمیر میں ایک مریض سامنے آ چکا ہے مجھے اٹری میں کرونا سے دوسرا پاکستانی جانبھک ولایت خان اٹری میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم تھا دوسری جانب بل بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد ہوائی اڈو بس سٹیشنز، نیلوی سٹیشنز سمیت متاثرہ ممالک کے ساتھ بورڈر کے ذریعہ عام درفت اور تجارتی سرگرمیاں بھی موت تل ہیں جبکہ ائرپورٹس اور تفتان میں مریضوں کی سکیننگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر وفاق اور صوبائی حکومتوں نے حفاظتی انتظامات مزید سخت کر رکھی ہیں موسیقی